احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومے ہیں چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومے ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصید آیتیں تدہیر نے پڑے جس کے قصید آیتیں تدہیر نے پڑے ایسا بنایا رب نے گرانہ حسین کا چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا شب کو غرب میں چرجہ ہے اس کے پیار کا ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا خبہ حسین سے ملے جنت میں داخلہ خبہ حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانہ حسین کا آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمہ شانہ وجلہ ذکروہ وعزہ اسمہ کی حمد و سناہ اور حضور سنور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامین بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے محرم الحرام کے مقدس لمحات میں سالم کی سرزمین پر آج ہم سب کو حصہ ازیم الشان شہادتِ سیدنا امام حسین ردی اللہ وآلہ 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 شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام علماء و مشایخ اور کارکنان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے سٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کے پنجاب کے ایگزیکٹیو کانسل کے رکن مجاہد اسلام حضرت صحبزادہ محمد امین اللہ نبیل زیالوی صاحب اور سوشی باصفہ حضرت مولانا محمد مشتاق آمن صاحب میعنہ گندر سے حضرت مولانا محمد حسنات آمن صاحب رکن سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر چودری محمد اکبر آرائی صاحب اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر محمد نصر وڑائش صاحب اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا محمد طیب صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عراقین مولانا محمد متیع اللہ جشتی صاحب مولانا محمد سرفراز حامدی صاحب حضرت مولانا محمد اکبال سیفی صاحب بالخصوص ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالم یونٹ کے جتنے بھی عود داران ہیں کارکنان ہیں میں ان کو حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے جلسے کے انعقاد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے کارکنان نے جو دلیری استقامت دکھائی ہے اور یہاں کے عوام اہل سنت نے اسی کو ہی حسینیت کہا جاتا ہے سباہ اور سالم والوں نے سالم انہیں کا حق ادا کر دیا ہے کہ یہ آدھے نہیں یہ سالم ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کربلا جا کر کربلا میں ثابت قدمی اختیار کر کے یزید پرید سے ٹکرا کے قیامت تک حق پرستوں کو ایک تحریک دی ہے جس کو حسینیت کہا جاتا ہے اور حسینیت کی براست رب زلجلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا کیے حسینیت میں بڑے دو پلیٹ فارم ہیں ایک عقائد و نظریات کے لحاظ سے اور دوسرا معمولات و عبادات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ان کی وراست کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم دکھا سکتے ہیں اور عصر حاضر میں یزیدیت کے خلاف زمداری نبانے کا بوجھ بھی ہمارے کندوں پر ہے کیونکہ یزیدیت کے اتحادی تو یزیدیت کیوں کچھ نہیں کہہ سکتے حسینیت کی وراست والے ہی یزیدیت کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات حسینیت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کامیابی اور کامرانی کے لیے جو نظریات عطا کیے ان نظریات کا نام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت رکھا اور اس میں گواہ کون ہیں گواہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ میرے پاس الکامل کی تیسری جلد ہے اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا والی تقریر لکھی ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں دیگر ہزار ہا خوبیاں رکھتے تھے وہاں آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ نے سال ہا سال مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھائی یہاں تک کہ صحابہ میں اس بات کا چرچہ تھا کہ جب دوسرے شہروں سے لوگ مدینہ منورہ آتے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی یہ بیان کی جاتی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں جس حلقے کے اندر پڑھنے والے یوں عدب سے بیٹھے ہوں کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہے تو سمجھنا وہ کلاس امام حسین کی کلاس تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں حدیث کے حوالے سے اپنی گفتگو کی اور جیسے کردار یزید کو شکست دے کر قیامت تک کے لیے نفرت کا حوالہ بنانا اور یزیدیت کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنانا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے ایسے آپ کا وہاں کا یہ خطبہ بھی حق باطل میں امتیاز کے لحاظ سے بہت بڑا خطبہ ہے الکامل جو دار القتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے بیروت کی اس کی تیسری جلد میں چار سو انی صفحے پر یہ خطبہ ہے اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہارے پاس وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی اللہ رسول صلی اللہ نے مجھے فرمایا اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا یعنی آپ نے باقاعدہ پس منظر بھی مجمع میں پیش کیا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بالواستہ حدیث روایت کرتے حدیث تو پھر بھی حدیث ہے یعنی کسی صحابی نے رسول اللہ سے سنی ہوتی اور ان سے پھر حضرت تھے امام حسین رضی اللہ عنہ افتگو امانت تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے پھر یہ آگے حدیث پہنچائی کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قررہ دعائی اہل سنہ کیا حسن حسین تکبیر نار رسال نار تحقیر نار حیدری مزم حق سنہ جمال اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھی دھنڈک ہو تو یہ حدیث شریف جس کا امام حسین رضی اللہ نے حوالہ دے کر تقریر میں بتا رہے تھے اور اس لیے کہ حسینیوں تک قیامت تک یہ بات پہنچے اور یہ سند کی برکت ہے کہ جو کبھی کربلا کے میدان میں آواز گونجی فرمان رسول علیہ السلام کی روایت کے لحاظ سے اللہ کا فضل ہے وہی الفاظ سالم کے جلسہ میں بیان کی جا رہے ہیں رسول سیدہ 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 شباب اہل جنہ کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تمہارے غلام کون ہیں تمہارے خادم کون ہیں تمہارے مشل پر کون ہیں تمہاری محبت کا ورثہ کنے ملے گا حسینی کون ہوں گے تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ اَحْلِ السُنَّةِ کہ تم دونوں اَحْلِ سُنَّةِ کی آنکھوں کی تھندک ہوں دعویٰ اپنے طور پر تو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی دھڑا بھی کہ ہم محب ہیں ہم عقیدت من ہیں لیکن فیصلہ تو محبوبوں کا ہے کہ وہ کس کو اپنا محب قرار دیتے ہیں اور وہ کس کو اپنی محبت کا سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں تو رب زل جلال کے فضل اور توفیق سے یہ سرٹیفیکیٹ حب اہل بیعت کا اہل سنت و جماعت کو عطا دیا گیا ہے آج حسینیت کے تعرف میں یہ حدیث پیش کرتے ہوئے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اگر یہ لقب ہمیں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ سے ملا ہوتا تو پھر بھی ہم فقر سے بیان کرتے حضرت پیر سیان سے ملا ہوتا تو پھر بھی فقر سے بیان کرتے آلہ حضرت حضرت برین رحمت اللہ سے ملا ہوتا تو مزید فقر سے بیان کرتے داتا صاحب سے ملا ہوتا مزید فقر سے بیان کرتے یہ لقب تو نبیوں کے سرطان نے عطا فرمایا ہے یعنی اہل سنت یہ مفتی کے فتوے سے نہیں یہ زبان رسالت سے حق پرستوں کو نام ملا زبان رسالت سے اور گواہ کون ہیں اتنا بڑا اور کون ہوگا امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ نے محبت آل بیعت کا سرٹیفیکیٹ کسے اور یہ لفظ جو حدیث کے ہیں قررہ کا معنی ہے تھنڈک این کا معنی آنکھ اہل سنت کا معنی سنی قررہ تو عین اہل سنہ یہ لفظ سارے یاد کرو میرے ساتھ مل کے پڑھو قررہ تو عین اہل سنہ 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 کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہما دونوں اہل سنہ کی آنکھوں کی تھندک ہیں اتنا بڑا شرف جب رسول اللہ نے کسی قوم کو دیا ہو کسی جماعت کو دیا ہو کسی مسلک کو دیا ہو تو انہیں پھر دونوں چیزوں کا اظہار کرنا چاہیے ایک کیا ہے اپنے اہل سنت ہونے کا اور دوسرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سنی ہونے کا معنی محبی اہل بیت ہونا تو نبی اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا پتا تھا کہ انہیں پہنچے گی بعد تو ہر جگہ پہن جائے گی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اس تقریر کے اندر اپنے ساتھ تعلق والوں کا نام جو کربلا میں حسینیت کا نام یعنی حسینیت والوں کا تارف جو انہوں نے بیان کیا وہ تارف ہے اہل السنہ وقر رہ تہین اہل السنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اشاد فرماتے ہیں کہ رب زل جلال نے حسنین کریمین کا پیار اہل سنت کو عطا فرمایا اب پیار کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے مشن سے پیار ان کی عقیدے سے پیار ان کے نظریے سے پیار ان کی ہر ہر عدا سے پیار اس سلسلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی تقاریر دیکھیں اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات دیکھیں احادیث دون سے مروی ہیں تو دونوں سے ہی اس کی صداقت اہل سنت و جماعت کی شکل میں نظر آتی ہے کوئی فرقہ چاروں محبتوں سے خالی ہے کسی کو اللہ کی محبت مجسر ہے تو اللہ کے رسول کی نہیں کسی کو آل کی محبت کا دعوی تو اصحاب کی نہیں کسی کو اصحاب کی محبت کا دعوی ہے تو آل کی محبت نہیں جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کی صداقت کے لیے یہ نسخہ عطا کیا جو حدیث صریف میں سند سہی سے موجود ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ سے پیار کرو کیوں کہ وہ تمہیں کھلاتا پیلاتا ہے یہ پہلا پیار ہے اب اپنے سینے چیک کرتے جانا فرما مجھ سے بھی پیار کرو صرف اللہ سے پیار نہیں مجھ سے بھی کرو کس لیے لہب اللہ کے رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے پھر یہاں تک ہی نہیں اہب اہل بیت ہی میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو کس لیے لہب بھی رب وہ میرے اہل بیت ہے مجھ اس لیے کرو میں رب کا حبیب ہوں اور میری آنس اس لیے کرو وہ رب میرے صحابہ کے بارے رب سے ڈرتے رہنا انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا فمن اہب فابی حبی اہب فرما جس نے صحابہ سے پیار کرنا وہ میری وجہ سے کرنا ہے وہ میرے صحابہ ہیں فمن اب غد فابی بغ دی اب غد جس نے ان سے بوج رکھا ان سے نہیں بز سن کر تم اپنے سینوں کی طرف دیان دو میں کہتا سنی اگرچہ عالم نہ بھی ہو سنی عقیدہ کی برکت یہ ہے کہ یہ محبت ماؤں نے دودھ میں ہی پلا دی ہے اگر وہ سنی ہے اگرچہ اسے اس عدیس کا پتہ آج چلا ہو میں کہتا ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے کہ اس سنی کے دیل کے اندر اللہ کی محبت کا سمندر بھی تھاکھے مار رہا ہے اس کے رسول صلی اللہ سلام کا سمندر بھی موج سن ہے جب اہل پیت اطہار علیہ مردوان کی بات آتی ہے پھر بھی اس کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تلانم کا چرچہ ہوتا ہے پھر بھی اس کے چہرے پہ نور پرستا ہے لہٰذا اس چونہویں صدی میں اگر پلرز آف لاب ان اسلام کے مطابق تم حسینیت کا تعالف چاہو تو خدا کی قسم حسینیت کا مسکن سوائے سنی کے سینے کے تحی نظر نہیں آتا وہ ساری محبتیں جو حسینیت کی تبلیغ کا حصہ ہے اگر اکٹھی پائی جاتی ہے تو اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی لبی تاجدار ستم نبو تاجدار ستم نبو آل سنت آل جنت آل سنت آل سنت آل جنت اب دیکھئے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ زبان سے جو ہمارا نام ہمیں ملا اس میں چند ضروری باتیں آج کے پیغام میں بڑی لازم ہیں کچھ لوگ اہل سنت یا لفظ سنی چھپاتے ہیں رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہوں فیکٹری میں ہوں سڑک پر ہوں یہ وجہ ہے کمزوری کی نام جب سرکار نے دیا ہے اور نام جب صداقت کا اعلان ہے تو پھر ججک کس چیز کی ہے تو حسینیت کی خاتم اگر روزانہ کم از کم دن میں دس مرتبہ تم اپنے سنی ہونے کا اعلان کرو تو کیڑے مکوڑے تو اپنے موت خود ہی مر جائیں کوئی وہ ہے جنہ پانچ سال ہوئے ہیں اپنا نام ریجسٹرڈ کروائے ہوئے اہل سنت وال جماعت اور ہم وہ ہیں جنہ چودہ صدیان گزر گئی ہیں اور سرکار نے تو فیصلے سارے کر دی یہ نہیں کہ جب کسی کا چاہے تو کسی دفستر سے اپنا نام منظور کروالے اور کہے میں ہوں سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ حبی اہل بیعت کس کے پاس ہے اور پتا تھا کہ جب یہ آل سنت نے کلیر ہو جانا ہے تو پھر کسی نے جن کے دامن پر اتنے داغ ہوں گے وہ چاہیں گے کہ سفیر چادر ہم اوپر لے لیں تاکہ سارے داغ چھپ جائیں تو میری آقی علیہ السلام نے پھر داکو میٹ صفحہ لی سنت بھی بیان کیے کہ سنی ہونے کی شرطیں بھی ہیں ہر کوئی سنی نہیں کہا جاتا سنی اس سینے کو کہا جاتا ہے جس کو چیرا جائے تو آدھے پہ حسن لکھاؤ آدھے حسین لکھا تب اس کو اہل سنت کہا جائے گا تو اس بنیاد پر آپ نے اس تعرف کو اس لیے بھی اس میں لذت محسوس کرو کہ اگر تم یہ بتانا چاہو کسی کو کہ میں محبی اہل بیت ہوں تو اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ میں محبی اہل بیت ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں اہل سنت ہوں یعنی محبی اہل بیت اور اہل سنت حدیث کے لفظوں کے مطابق ان کا مطلب ایک ہوا اور اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ سلم کے اس ٹائٹل سے یہ پتا چلا آپ نے جو دیا کہ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی لفظ اہل سنت کی ہے یہ فرقہ برانہ لفظ نہیں ہے یہ سرکار کا دیا ہوا لقب ہے حق پرستوں کے لیے یہ سرکار کی دربار سے منظور سنا ہے یہ انگریز کا دربار سے کسی کا لقب منظور ہوا نہیں یہ سرکار کا دربار سے صدیوں پہلے حق پرستوں کے لیے منظور ہوا تھا اس واسطے ہماری ویک وقت دو پہچانے ہیں ایک پہچان اسلام سے ہے دوسری پہچان اہل سنت سے ہے ہندوں سکھوں یہود دسارہ پارسیوں مجسیوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے اور اسلام کی چھتری کے نیچے گسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت ہے اس بنیاد پر آپ نے اس نام کے ساتھ زندہ رہو اور اس کا اظہار کرو اس پر اللہ کا سکر ادا کرو اب اوروں کے پاس تو یہ تاریخ ہے نہیں اوروں کے پاس یہ سند ہے نہیں اوروں کے پاس چودہ صدیوں کی یہ صداقت ہے نہیں اور وہ پھر بھی جھوٹے پراپوگنڈے کے ذریعے سے اپنی تشیر کرتے ہیں اپنے ناموں کی اور جن کے پاس یہ صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے آئی اور پھر اس پر چودہ صدیوں میں امت کے نمائندے جن سے امت کی بہار آئی ہے وہ سارے کے سارے ہمارے مسلک کے ہیں اب دیکھیں نا کوئی درخت ہو تو اس کی پہچان کے لیے یہ ہے اس کا بیج کون سا ہے یا اس کا پھل کون سا ہے جن یہ گمند ہیں کہ ہم محبی احل بیت ہیں ان سے پوچھو تمہارے محبی احل بیت کے درخت کے کھلنے والے پھولوں کا نام کیا ہے یا اس درخت کی پنیری کہا سے آیا جو دعویدار ہوں کہ ہم محبت صحابہ رکھتے ہیں ان سے پوچھو اس شجر محبت صحابہ پر کون کون سے پھول چودہ صدیوں میں کھلے ان کی خوشبو تو سنگھاؤ ان کا بیج تو دکھاؤ کیکروں کو بنجروں کو کھنڈروں کو احل سنت نہیں کہا جاتا دوسری جگہ دیکھو گے تو سوائے بھنک دھونکے اور قتل و کتال والے پھول کو کبھی داتا صاحب کہا جاتا ہے تو کبھی گریب نواز کہا جاتا ہے کبھی بابا فریق کہا جاتا ہے کبھی امام فلیخ خیر روانی کہا جاتا ہے کبھی مجدد الفیسانی کہا جاتا ہے کبھی امام احمد رسا فریری کہا جاتا ہے یہ پوری تاریخ میں پھول بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ جڑی بوٹیاں نہیں یہ مکی مدنی پنیری کا ملشن کھلا ہوا اس پر عوام کے لحاظ سے جو حسینیت کا اعتقادی پہلو ہے اس مختصر نشست میں اس کی چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہ وہ ہے نسخہ کیمیا کہ جس کی وجہ سے بندے کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا اب دیکھو نا ٹائم گھنٹا بھی ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس لگتا میرا پورا گھنٹا ضائع ہو گیا اور اگر پوری عمر ضائع ہو جائے کسی ایسی غلطی کی وجہ سے کہ وہ کام اگر قیامت کے دن اس غلطی کا پتا چلے تو بندہ کتنا ارسوس کرے اور اگر سالم کے جلسے میں کسی کو پتا چل جائے اگر اس کی غلطی ہو اس تو ان جلسہ کرانے والوں کا بڑا حسان مان دونا چاہیے یہ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے ایک شخص جو ہر وقت کعبے کے سامنے بیٹے ہوئے جو رضی رسول اللہ کے سامنے بیٹے ہوئے کہ کتنے وہ خوش نصیب ہیں ہم کبھی کبھار جاتے ہیں ویزا لے کے پھر جلدی جب دن فوراً ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں حدیث میں ایک شخص کا حوالہ دیا گیا جو وہاں چار ہزار سات سو چیسٹ ہے یہ جلد نمبر چار ہے صفحہ نمبر ایک سو تیس ہے ایسا بندہ کہ جو حرم میں پہنچا صرف حرب نہیں عرب سے پھر حرم کی شان اونچی ہے اور پھر حرم میں مسجد حرام کی شان اونچی ہے اور مسجد حرام میں پھر آگے کعبے کی شان اونچی ہے تو میرے آکھ علیہ سلام فرماتے ہیں بین الرکن وال مقام ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہے اس کے درمیان اس نے مسلح بچھا لیا ہے اور ساری زندگی وہیں گزار دی ہے دن رات کروڑ ہاتھ جلوے کعبے پہ برز رہے اور وہ ان کی آگوش میں ہے پھر نہ اسے کوئی نکالتا ہے نہ اس کو کوئی فکر ہے کھانے پینے کی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں بین الرکن وال مقام زندگی گزاری ہے اور پھر اس نے سستی بھی نہیں کی سلہ وسامہ نمازیں بھی پڑی روزے بھی رکھے یعنی وہاں رہ کر عبادت میں بھی مشروف رہا اب اس کی بظاہر زندگی کتنی قابل رشق ہے کہ حرم میں ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹا ہے نمازی ہے روزے دار ہے وہیں زندگی گسر گئی میرا کہ فرماتے ہیں جب روح نکلی داخل النار سیدھا جہنم میں جا گی جہنم میں جا پہنچا اب کیا کمی تھی اس میں کیوں ایسا ہوا وہ کسی سنم قدے میں بدخانے میں تو نہیں رہا وہ تو قابے کے سامنے رہا وہ عیش و عشرت میں نہیں وہ تو نماز روزے کا پابند رہا تو ساری زندگی وہاں گزار دی لیکن روح نکلی تو سیدھا جہنم میں پہنچا سرکار نے اس کی کمی بیان کی آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے حل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا یعنی کتنا لازم ہے اس حدیث کو واضح کرنا اور کتنا لازم ہے سن کے قبول کرنا اگر وہ کمی کسی میں نکلا ہے اتنا مقرب بظاہر انوار کی تجلیات کی برسات میں ہے اور روح نکلی ہے تو سیدھا جہنم میں گرا ہے سم لکی اللہ درمیان میں اب میں لفظ بولوں گا کہ کمی کیا تھی سرکار فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ ہوا آنا چاہیے کہ ہم نے یہ سنا ہے یہ حدیث میں آیا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اگر کسی گمراہ بندے کو تم سمجھا دو تو چاری دیگوں کا سواب نہیں سو دیگ کا سواب نہیں لاکھ دیگ کا سواب نہیں فرمایا پوری دنیا کے صدقے سے بڑا سواب ملتا ہے جل سے صرف کانوں تک کے لئے نہیں سننے ہوتے میرے آقا علیہ السلام ایک دعا مانگ کے گئے ہیں ہم اگر کوشش کریں گے تو اس لسٹ میں نام ہمارا بھی آ جائے گا کہ کس کس کے بارے میں مانگی ہے فرمایا اے میرے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ ترو تازہ رہے پھولوں کی طلا گلابوں کی طرح کھلا رہے کبھی بھی نہ مرجائے نہ دنیا میں نہ قیامت کی دھوپ میں کس کا اب دیکھو آگے سیٹ کتنی آسان سی ہے صرف یہ من سمی مقال تھی جس نے میری حدیث سنی یہ طرح تم ٹائم نکال کے حدیث سننے کے لئے آگئے فحافظہ سن کے یاد کر لی وواہ محفوظ رکھی وعدہ جو نہیں آئے تھے انہی جا کے سنا دی اتنا کام کیا تو سرکار فرماتے رب اس کے چہرے کو ندرت نعیم کی کریم لگا دے گا اسے بیوٹی پارلر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے چہرے پہ ہمیشہ تازگی رہے گی ہمیشہ تازگی رہے گی اب میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث اس نیت سے بھی یاد کر لو یہ آج تو آسان ہے آگے موبائلوں میں ہر جگہ بندہ سن سکتا ہے سیاد کر لو پھر کسی کو سنا تاکہ تمہارا اپنا کوٹہ تو پورا ہو جائے پھر کسی کو سنا سن سہی سمجھ کے اردو میں مفہوم جا کہ اس کو بتا دو تو میرے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر یہ آ گیا کہ جس کے دل میں بغز اہل بیت ہو اس کا اتنا اگر قریب کا رابطہ ہو وہاں حرم میں تو اس کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا یہاں سالم میں رہ کے کیا ملے گا اور جس کا اندر صاف ہے اندر صاف ہے یعنی مسئلک اہل سنت پر ہے تو میرے آقا علیہ السلام جب نکلے تھے حضرت معاذ بن جبل یمن کے لیے تو سرکار انہیں رخصت کرنے نکلے تھے باہر تشریف لے جا رہے تھے عجیب مندر آسمان نے دیکھا غلام کو سواری پر اٹھایا ہوا تھا اور سرکار عرصوں کے مہمان خود پیدل چلتے جا رہے تھے اور ایسے میں فرما یا معاذ اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی باپس آوگے تو میری قبر کے پاس سے گزرو زور زور سے انہوں نے رونا شروع کر دیا تو میرا اکھ علیہ السلام نے دلاست ان کو دیا خلاصہ پوری امت کو دے دیا کیا اِن ناؤ لن ناس بی المتقون من کانو حیس کانو بلال اے معاذ وہ اور ہیں جو دور چلے جائیں تو دور ہوتے ہیں تم چلے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان اول الناس بی المتقون من کانو حیس کانو جو بھی ہو جہاں بھی ہو جس شہر میں ہو جس صوبے میں ہو جس علاقے میں ہو جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہے ہم تھکے نہیں ہیں حت چکے سارے بھولو ہم بکے نہیں ہے ہم جس نہیں ہے ہم ڈرے نہیں ہم بڑھتے رہیں گے میری کور پہ لکھنا میرے کور پہ لکھنا سیدی مرسید اس حدیث حریف سے جب یہ پتا چلا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بغض کی اتنے نقصان ہے تو جو سرکار سے بغض رکھے اس کی کیا حالت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں ایک غلط فامی کا بھی ازالہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تم نجدیوں پہ تنقید کرتے ہو وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں اور تم دور ہو تو حدیث کہتی ہے اگر اندر سے صحیح نہیں تو وہاں بیٹھنے کبھی کوئی فیدہ نہیں اب یہ بندہ جس نے ساری زندگی رکن اور مقام کے بیچ گزاری ہے جب بغض کی وجہ سے مارا گیا حالانکہ وہ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا اصل چیز متقادات اور نظریات ہیں اور پھر ان پر قربے مکانی کے بھی بڑے فوائد مرتب ہوتے ہیں تو یہ ایک حدیث بطور سبق جو قبر کی دیواروں تاکہ نہیں اندر قبر کے بھی کام آئے گی اور اس کے بعد بھی میں نے آپ کو سنائی کہ جن چیزوں کی وجہ سے بندے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں زندگی پیپانی پھر جاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر دل میں بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو بندے کے سب کچھ پیپانی پھر جاتا ہے دوسری حدیث اسی کتاب سے صفحہ نمبر اس کتاب کا آٹھ سو تینتیس حدیث نمبر چھ ہزار سات سو پندرہ اب یہ حدیثیں کچھ لوگ ہیں پہلی سن کے یعنی جب یہ بات ان تک پہنچے گی یا آپ بیٹھے ہوں تو پہلی سن کے خوش ہوں گے کچھ دوسری سن کے خوش ہوں گے اور کچھ دونوں سن کے خوش ہوں گے اور حسینیت یہ ہے کہ دونوں سن کے خوش ہو جائیں دوسری حدیث کہ ایک اور بھی ہے بلا اس وجہ سے بھی بندے مارا جاتا ہے اس وجہ سے بھی بندے کے عمل پہ پانی پھر جاتا ہے وہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا فرمائے عزل سے رب نے اپنے لئے یہ حبیب کے منصف پہ مجھے چُنا صرف مجھے اپنا حبیب بنایا وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا اور پھر رب زلجلال نے خود اپنے حبیب کے یار بھی چُنے مجھے اپنا حبیب بنایا اور پھر رب نے خود کہا میں نے خود چُننے ہیں کہ میرے حبیب کے یار کون ہونے چاہیئے سرکار اگر خود چُنتے تو کمی تو پھر بھی کوئی نہیں ہونی تھی سرکار اگر خود چُنتے کہ یہ بھی میرا صحابی ہو وہ بھی میرا صحابی ہو تو سرکار جنے جنے چل لیتے اور آج پندرمی صدی میں کوئی آکے ان کو گالی دیتا یا ان پر تنقید کرتا تو سرکار سے کوئی اس کو حیثیت انام کی مل سکتی تھی بلکہ ایمان زیادہ ہو جاتا کہ سرکار اسے اپنا کہیں اس پر تنقید کر رہا ہے اور یہاں تو مقامی بڑا اونچہ ہے سرکار فرماتے ہیں اصحاب میں نے خود نہیں چنے میرے اصحاب میرے رب نے چنے ہیں کیا عظیم مرتبہ ہے سرکار کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جتنا کوئی بڑا ماہر ہو وہ جب انتخاب کرے تو اچھا انتخاب ہوتا ہے تو رب سے بڑھ کے کسی کا علم ہو سکتا بولو تو سہی تو پھر اللہ کے انتخاب سے بڑا انتخاب کسی کا ہو سکتا تو جو اللہ کے انتخاب کو ٹھوکر مارے مازاللہ مسترد کرے تنقید کرے ہمارا انتخاب ناکام ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہم کسی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو وہ چوتھے دن فیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا علم ناکس ہے لیکن اللہ تو عزل سے سب جانتا ہے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے رب کو اس وقت بھی پتا تھا کہ فلانے فلان دن پیدا ہونا ہے فلان دن اس نے کلمہ پڑنا ہے اس نے اس کی چار سال بعد یہ کام کرنا ہے بیس سال بعد یہ کام کرنا ہے یہ رب کو عزل سے علم تھا اور اس کے سامنے رکھے رب نے پھر بھی انتخاب کیا تو پتا چلا اللہ کے انتخاب پر ان کے بارے میں رب کو کوئی کسی کم بے خبری نہیں تھی رب نے ان کا سب کچھ دیکھ کے اپنے محروم کے لیے انہیں چل لیا اور آج پندرمی صدی میں یا کسی وقت جب ان پہ کوئی اتراز کرتا ہے تو صحابہ پہ تو بات پہ کرتا رب پہ پہلے کرتا کہ رب یہ لفظ یہ معنی بنتا ہے مازاللہ سمہ مازاللہ کہ رب تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ محبوب کے لیے یار کون سے چننے اتنی بڑی جسارت اللہ کے بارے میں لہٰذا جس وقت کوئی شخص آل پہ تنقید کرے یا اصحاب پہ تنقید کرے تو یہ دونوں تنقیدیں رب پر ہیں کہ رب تُو نے نبی کو آل کیسے دے دی تُو نے اصحاب کیسے دے دی تو دونوں طرف برائی ہیں جو آل پہ تنقید کریں یا اصحاب پہ کہ وہ رب کی طرف جہالت کی نسبت کر رہے ہیں مازاللہ کہ رب کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا قربان جائیں سنیوں تمہارے عقیدے پر تم آل کو بھی سلام کرتے ہو اصحاب کو بھی سلام کرتے ہو اللہ خوش ہوتا ہے کہ کیسے بندے ہیں جنہیں میں نے چنا تھا اگرچہ یہ پاس نہیں تھے صدیوں بعد آئے ہیں مگر پھر بھی میرے ہر انتخاب کو سلام کر رہے ہیں اصحابی نبی جنہیں جندی جنہیں اصحابی نبی جنہیں جندی جندی جار یاران نبی جندہیں جل مکی جدھند اور حسین نبی جنہیں جنہیں جنگہیں جنہیں جندی جنہیں 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 تو یعنی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اللہ نے چنے ہیں اللہ سے بڑھ کے کوئی علم نہیں کسی کا اب اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو ان میں اتنی شان والے ہیں کہ رب نے دو بار چنے ہیں کچھ وہ ہیں جو تین بار چنے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو چار بار چنے ہیں کیسے فرمایا فجعل علی منہم وزارا رب نے انہی میں سے چنے ہوں میں سے پھر چن کے میرے وزیر بنایا ہے وانسارا واسہارا انہی میں سے رب نے چن کے پھر کہ اہد کے دن میرے آگے کون کھڑا ہوگا میرے دائیں کون ہوگا بدر میں میرے ساتھ کون ہوگا رب نے میرے انسار بنائے واسہارا اور انہی میں سے رب نے میرے سسر بھی چنے میرے داماغ بھی چنے رہی اللہ نے چنے میرا سسر میرے سسر ہو صدیق اکبر فرما انتخاب رب زلجران کا ہے میرے سسر ہو فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرما انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجران کا ہے میرے داماغ ہو دور حضرت عثمان گنی یہ انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجران کا ہے اور میرے داماغ ہو مولا علی رضی اللہ عنہ یہ انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجران کا ہے یہ کہنے کے بعد چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام تاجدار ختم نبوت ہے اور اس کا سمپل سا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک کی ہر صدی ہر صدی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنٹ اس میں امت پر جو جو مصیبتیں آنی تھی پتا تھا جو جو بیماری آنی تھی پتا تھا جو جو فتنہ آنا تھا پتا تھا ہر بیماری کا علاج دیا ہر مسئلے کا جواب دیا امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا اتنا علم سرکار دیکھے گئے ہیں تو جب وبا آنی تھی معاشرے میں کہ کوئی آل کے خلاف بھوکے یا کوئی اصحاب کے خلاف بولے اور بک بک کرے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے پھر اس پر بھی گفتگو فرمائی فرمایا فامان سب بہم جس نے ان پاکوں کو گالی دی جنہیں رب نے چنا میرے اسحار بنائے میرے وزیر بنائے فمن سب بہم جس نے ان کو گالی دی فعلیہ لانت اللہ اس پر اللہ کی لانت ہے وہ ذات جو رحمت عالم ہے اب کس قدر ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہوا کہ وہ لانت کرنے پہ آئے فمن سب بہم فرمایا اے ٹو زی جتنے صحابہ ہیں اور جتنے اہلِ بیت اتحار ہیں فرمایا ان میں سے جو کسی کو گالی دے فعلیہ لانت اللہ اس پر اللہ کی لانت ہے والملائکہ فرشتوں کی لانت ہے والناسِ اجمائین سارے لوگوں کی لانت ہے اب آگے لَا يُقْبَلُ مِنْهُ سَرْفُونَ وَلَا عَدْبُ فرقیامت کا دن ہوگا ایک بندہ جس نے بڑی نمازیں پڑی ہوں گی روزے، حج، زکاة، خیرات میدانِ معاشر میں بورڈ لگے ہوں گے کہ یہ زید کے آمال کے دھیر ہے یہ عمر کے یہ بکر کے یہ خالد کے جب اس کے نام کی تختی لگی ہوگی تو عمل ایک بھی اسے نظر نہیں آئے گا حیران ہوگا وہ میری نمازیں کہاں گئی ہیں میرے روزے کہاں گئے میرا حج کہاں ہے میری زکاةیں کہاں ہیں میں نے زندگی بھارتنے نیک کام کیے وہ کدھر گئے تو اسے کہا جائے گا جو حضرت عائشہ صدیقہ کو گالی دے اسے نماز کا ثواب نہیں ملتا لا یقبالو منہ یوم القیامات صرفون ولا عاد یا قیامت کے دن اسے نہ فرض کا ثواب ملے گا نہ نفل کا ملے گا سب کچھ پر پانی پھیر جائے گا سب کچھ زیادہ ہو جائے گا اگر قیامت کے دن اس بات کا پتا چلتا پہلے نہ چلتا تو بندے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہائے افسوس مرنے سے پانچ گھنٹے پہلے ہی پتا چل جاتا تو میں کچھ کوشش کرتا تو سرکار نے اتنا کرم کیا کہ صدیوں پہلے ہی بنا دیا ہے کہ معمولی نہ سمجھنا میرے یاروں کے خلاف بولنا معمولی نہ سمجھنا میری یار کے خلاف بولنا یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے انسان سے پہلے تو عمل کرنا مشکل بڑا ہے اور یہ ایسا روگ ہے کہ اس سے کوئی عمل بچتا ہی نہیں لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُونَ وَلَا عَدْلِ فرمایات جھونڈے گا جب عمل کو رب کی طرف سے پتا چلے گا تو نے فلان موڑ پہ حضرت صدیق اکبر کو بک بک کی تھی ہم نے سب پہ پانی پھیر دیا تو نے حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے خلاف تو بولا تھا اس وجہ سے وہ سارے عمل کا لدب کچھ بھی قبول نہیں ہوگا تیرا سب تیرے موں پہ مارا جا رہا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اب یہ میں نے شروع میں کہا کہ جو سنی بزاج ہے اس کو تو یہ دونوں باتیں ہی سن کے خوشی ہے کہ شکر ہے میں تو شروع سے ہی اللہ کے فضل سے ان حدیثوں کے مطابق میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے خوش ہے کہ آل کی محبت بھی حاصل ہے اصحاب کی بھی حاصل ہے اور جو آل کی محبت کا دعویٰ کر کے اصحاب سے بغض رکھے یا اصحاب کی محبت کا دعویٰ کر کے آل سے بغض رکھے وہ ان حدیثوں کو نہیں سن سکتے اور یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ دونوں طرف کی محبت سچی ہو تو اکٹھی پائی جاتی ہے اگر ایک طرف کی ہو تو سچی ہوتی نہیں ہے کیونکہ محبت کی وجہ ہے سرکار کی ذات تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے قانون سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے تو جب محبت کی وجہ ایک ہے تو محبت بھی ایک ہے اور اتنی ایک ہے اتنی ایک ہے کہ پورے اسلام کی بنیاد جب رکھنی تھی تو نیچے مکس کر کے ان دو محبتوں کو رکھا گیا اب دیکھو نا چھوٹی سی چیز ہو عام سی اس کی بنیاد کے لحاظ سے بھی بندہ بڑا بندوست کرتا ہے اور بنیاد کی بڑی ویلیو ہوتی ہے چھوٹی سی دیوار اور جس دیوار پر پوری عمر موقوف ہے بندے کا سارا دین بندے کا سارا ایمان اسلام اس دیوار کی پھر اس بنیاد کی پھر کتنی ویلیو ہے تو اس واسطے آج کی گفتگو میں یہ حوالہ جات تمہیں پیش کر رہا ہوں کہ گلی گلی محلے محلے پہنچاؤ اگر کسی کی بنیاد میں فرق رہ گیا ہے تو اب وہ فرق نکالا جا سکتا ہے یہ اسلام میں ایسا ہے فرق نکالا جا سکتا ہے روح نکل گئی پھر نہیں نکلے گا فرق اور پھر اس پیپر میں جو فیل ہو گیا اگلے پیپر ہوں گئی نہیں کہ عمل اس کا ہوگا حساب اس پاس ہوگا تو پھر نماز روزے کا آگے چلے گا یہ نماز کے نمبر کتنے ہیں روزے کی کتنے ہیں اور یہ عقیدے والا فیل ہو گیا تو اگلہ کوئی یعنی سیدھا جھنم میں چلا جائے گا تو اس بنیاد پر آپ کے سامنے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رکھنا چاہتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی طور پر پختگی کے لیے یہ پیغام عطا فرمایا اور متعدد ماخذ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْنْ اَسَاسٌ ہر شیئے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے ہر شیئے کی وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ اسلام کی بنیاد کیا ہے ہر شیئے کی جو بنیاد ہے تو اسلام کی بنیاد کیا ہے فرما حُبُّ اَحْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِ اسلام کی یعنی ہر مومن کا جو اپنا ایمان ہے جس پر اسے کامیابی ملنی ہے اسلام ہے اس کا اس کی بنیاد کیا ہے فرما دو چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے کون کون سی مفتی کا فتوہ نہیں سرکار کا فرمان ہے حُبُّ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّ اَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی آل کی محبت اور اصحاب کی محبت یہ دونوں بنیاد ہیں دونوں ہوں گی تو بنیاد چلے گی اگر فرق ہوا تو بنیاد ہی نہیں ہے لہٰذا آج سروے کر لو آج جائزہ لے لو اگر کسی میں کمی ہے تو آج توبہ کرے اگر کسی میں کمی ہے تو آج توبہ کرے یہ دعوت ہے اہلِ بیعت کی ابھی میں اس کا حوالہ پیس کرتا ہوں یہ دعوت ہے اصحاب کی ابھی میں اس کا حوالہ پیس کرتا ہوں اور دوسری طرف میدانِ معاشر ہے قیامت کے دن کی تھوڑی سی بھی جو فائدے کی چیز ہے اس کی بندے کو بڑی ڈیمانڈ ہے لوگ پوچھتے ہیں کس وظیفے کا اتنا سواب ہوگا میں کیا کروں تو آسانی ہوگی پل تو پندرہ فٹ کا بھی ہو پاس کرنا بغیر اس کے مشکل ہو جاتا ہے تو پل سرات ہے کروڑوں کلومیٹر لمبا جہنم کے دو دیواروں کے درمیان تلوار سے تیز اور بال سے باریک کیسے گزر ہوگا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو بڑا مشکل ہے لیکن ایک طریقہ اس کا موجود ہے سرکات ارشاد فرماتے ہیں فرمائے اصباتوکم علی السرات اشدوکم حب لی اہل بیتی و لی اصحابی فرمایا سب سے زیادہ ثابت قدمی سے اس پل سے وہ گزرے گا کتنی دیر میں آنکھ جپکنے میں کون فرمایا جس دل میں میری آل کا بھی شدید ترین پیار ہے اور صحاب کا بھی شدید ترین پیار ہے یہ کتنا قیمتی نسکہ ہے اور سرکار کی طرف سے دسخط شدہ ہے اور معاشر میں اس پر سارا مدار ہے تو آج پھر اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے آج اس کی تشہیر کی ضرورت ہے آج اس سلسلے میں ہر ایک کو اپنے ذہن دماغ دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے اسلام کی بنیاد میں کوئی کمی تو نہیں اور قیامت کے دن جو پل سرات سے پار ہونا ہے ثابت قدمی کے ساتھ ایک ہوتا ہے لفظ ثابت جو تم بولتے ہو فران تو بڑا ثابت قدم ہے جیسے تم جلسہ کرنے میں ثابت قدم رہے اور جلسہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے ثابت ہونا اور ایک اس پر اس میں تفضیل سپرلیٹیو ڈگری بہت زیادہ ثابت قدم بہت زیادہ ثابت قدم تو میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دی یہ بھی احسان ہے نسخہ بھی بتایا پرہ قیامت کے دن جو یہ چاہتا ہے کہ پل سرات سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی جنبش نہ آئے میرے پاؤں نہ کامپے میں فسلوں نہیں میں گروں نہیں دل میں کوٹ کوٹ کے بھر لو یہ پیار جس کے دل میں جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی یہ محبت رنگ دکھائے گی کہ اس سینے کو جنبش نہیں آئے گی پونی ڈگمگائے گا بلکہ سیدھا جنت میں بہن جائے گا نعرے تکبیر امہ اکبر امہ اکبر امہ اکبر نعرے رسالت نعرے تحقید نعرے حیدری نعرے غوثیہ اب اس سلسلہ میں تکریر دونوں طرف سے کی گئی چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نسبت ختم نبوت والی ہے آپ کی آن بھی ختم نبوت والی ہے اصحاب بھی ختم نبوت والے ہیں رب نے ازل سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ آخری نبی تب بیجنے ہیں کہ ان کے شاگرد ذہین بھی چوٹی کے ہوں امین بھی چوٹی کے ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے پڑھنے میں بھی کمان کر جائیں یہ نہیں کہ ان کو سمجھی کوئی نہ آئے پھر آگے دلیر بھی چوٹی کے ہو امین بھی چوٹی کے ہو اگرچہ اسی اسی زخم ان کو لگ جائیں حق پھر بھی بیان کر جائیں یہ ازل سے رب نے انتخاب کیا تھا کہ آخری بھیجنے تب ہیں کیونکہ پہلے انبیاء میں یہی روٹین تھی ایک آتے تبلیغ کرتے آگے پھر قوم میں اندھیرہ جب چھا جاتا ہر طرف تو پھر نئے آتے پہلے جانے کے بعد نئے آتے تب اندھیرہ ختم ہوتا پھر وہ تبلیغ کرتے پھر سلسلہ چلتا پھر اندھیرہ چھاتا پھر نئے نبی آتے تب اندھیرہ ختم ہوتا تو اگر آخری آنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوتا تو پھر تو اندھیرے چھا جاتے کہ جن کی روشنی قیامت تک رہے اور پھر ان سے پڑنے والے جو ہیں وہ روشنی باتنے کی ایسی صلیت رکھے نہ ان کوئی دبا سکے نہ کوئی جھکا سکے تو اس بنیاد پر آلو اصحاب نے مل کر اس پورے دین کو آگے پہنچایا اور اس سلسلہ میں اس پورے دین کا حق ادا کر دیا پورے دین کے لحاظ سے اور ہمارے آقا علیہ السلام اصحاب نے اس سلسلہ میں جو ارشاد فرمایا وہ حدیث ویسے سارے فرقوں والے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی لذت اور لطافت بھی اہل سنتی محسوس کر سکتے ہیں یہ حدیث ان دس ہزار حدیثوں میں ہے جو ختم نبوت کی حدیثیں ہیں اور ذکر آلو اصحاب کا ہے پھرہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی سرکار یہ بندوبست کر کے گئے آل کے تعرف میں بھی کہ نبی کوئی نہیں آنا اور انتظامات میں خود کر کے جا رہا ہوں گمرہی سے بچاؤ کے لیے بندوبست میں نے خود کر دیا ہے اور کسی ایک کے نبی کہانے کی بنجائش نہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں سے تمہارا تعلق دونوں سے رہا تو تم کبھی بھی گمرہ نہیں ہوگے اور ایک میں دونوں ہی ایک دوسری سے بڑھ کے لن یتفرقا حتی یاردہ علی الحوض فرہ یہ دونوں پوری عمر میں کسی صدی یا سال میں آپس میں ان کی جدائی نہیں ہوگی ان دونوں چیزوں کی یہ ساری غیب کی خبریں ہیں اور ساری ختمیں نبوت کی دلیلیں ہیں لن یتفرقا کب تک حتی یاردہ علی الحوض یہاں تک کہ دونوں اکٹھی میرے ساتھ حوض کوسر پہ آمی لیں گی آل میری اور کتاب میری یہ دونوں اب درمیان میں کسی نئے لبی کی جگہ ہی میں سرکار بندوبست کر کے گئے کتاب ماننے والا سب سے پہلے اصحاب کو مانے گا جن کی روایت سے کتاب آگے چلی ہے قرآن کے راوی سارے صحابہ ہے تو اس منجات پر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مستقبل میں بندوبست ختم نبوت کی روشنی میں کر کے جا رہا ہوں میری آل اور میرا قرآن یہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دونوں اکٹھی رہیں گی کبھی بھی ان میں آپس میں تقسیم نہیں ہوگی تو یہ اس اصول کو واضح کر دیا کہ جب دو اکٹھی ہیں آپس میں جدانی ہوتی تو ان کے ماننے والے بھی جدانی ہوں گے یہ نہیں کہ ایک ایک کو مان لے دوسرا دوسرے کو مان لے جب دونوں بنیاد میں ہیں دونوں پلسرات پر ہیں تو دونوں ساری اسلام کی عمر میں بھی کٹی ہیں تو ان دونوں کے ساتھ تعلق ہی عدیت ہے اور پھر تم گرام گمرہ اسے بچوگے لَيْيَتَفَرَّقَا یہ آپس میں کبھی بھی جدانی ہوں گی یہاں تک کہ حوضِ قوسر پہ آ کر یہ ملاقات میرے ساتھ کریں گی لہٰذا کوئی اگر قرآن کا نام لیتا ہے تو آل سے جلتا ہے اور اگر آل کا نام لیتا ہے تو پھر اور تو اور رہا اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس موضوع پر فصل الخطاب فی تحریفِ کلامِ ربِ الارباب عربی زبان میں اتنی موٹی کتاب روافظ نے لکھی کس مسئلے پر کہ سارا قرآن بدل چکا ہے جس قرآن کا حرف نہیں بدل سکتا زیر زبر نہیں بدل سکتی اس قرآن کے بارے میں عربی میں اتنی موٹی کتاب لکھی جس کا نام فصل الخطاب ہے اس فرقے نے یہ ثابت کیا کہ قرآن سارا بدل چکا ہے لہٰذا وہ دو نشانیاں جو سرکار حسینیت کی بتا گئے وہ اہل سنت میں ہیں جن کے پاس کتاب بھی ہے اور جن کے پاس اہل بیعت کا دامن بھی ہے یہ دونوں چیزیں جو اکٹھی رہیں گی تو ان کے ماننے والے بھی اکٹھے رہیں گے دونوں کو مانیں گے اور اس منجات پر سب طرف سے کہ آپ کو دلیلیں ملیں گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت گفتگو کی آپ کا وہ ایک جملہ میرے نزدیک سیکڑوں کتابوں سے بھاری ہے جو کہ صحیح بخاری شریف میں ہے فرما ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیعتی قیامت تک کہ مسلمانوں کو کہا ارقبو محمدن فی اہل بیعتی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے راضی ہوں تو ان کی آل کو راضی رکھو یہ بخاری میں ہے اور قبو محمدن فی اہل بیعتی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی دھونڈو ان کی آل کی خوشنودی میں ان کو راضی رکھو آل کو راضی رکھنے میں فرمایا جو آل کے قریب ہوگا سرکار کے قریب ہو جائے گا یہ خطبہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے بخاری شریف میں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت قریب تھا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان میں جو وسیعتیں کی ان وسیعتوں کے اندر موجمِ قبیر میں یہ الفاظ موجود ہیں آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے شہزادوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ احتیاط کرنا رب سے ڈرتے رہنا ان کا عدب احترام رکھنا کیوں؟ فرما فَإِنَّهُ وَسْحَابِهِمْ کہ رب کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیعت فرما کے گئے ہیں یہ لازم کر کے گئے ہیں تو آپ دیکھو سنی کتنا امن والا ہے اور سنی کا نظریہ کتنا جامع ہے اور اس میں کتنی لذت ہے اس میں کسی کو تبرہ نہیں اس میں کسی سے بغض نہیں بلکہ جن کے پیار سے رب خوش ہوتا ہے اور جن کے پیار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں وہ دونوں محبتیں رب زلجلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے نرے تکبیر نرے رسال نرے تحقیم علماء آل سنت اس سلسلہ میں یہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان سے محبت کا طریقہ خود آل کے خطبوں میں ہے کہ ان کی محبت تب ہے جب صحابہ کی محبت ہے صحابہ کی تب ہے جب آل کی محبت ہے یہ امام زہبی نے سیعر علام نوبلہ کی پانچمی جلد میں لکھا ہے اور اس سند میں یحیٰ بن کثیر آگے سارے راوی اہل بیت کے ذکر کر رہے ہیں کہ یحیٰ بن کثیر ذکر کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اور وہ ذکر کرتے ہیں اپنے ابباجی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے اور امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے ہیں روایت اپنے ابباجی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بات کیا ہے صحابہ نمبر تین سو اٹیس جلد نمبر پانچ بات یہ ہے کہ امام باقر کہتے ہیں جا راجل الہ ابی ایک بندہ میرے ابباجی کے پاس آیا فقال اخبرنی ان ابی بکر اس نے کہا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو اخبرنی ان ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بڑے رمض شناس ہیں اور نظریات اہل بیعت کے سپیشلیست ہیں کربلات آخری رات کی امانتیں تو انہیں کے پاس ہیں انہیں پتا ہے کہ کوئی کس سٹیشن سے بول رہا ہے دیکھو اور یہ سبق ہے مفتیوں کے لیے یہ سبق ہے پیروں کے لیے اخبرنی ان ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو صرف ابو بکر کہے تو ابو بکر بھی کہا جا سکتا لیکن اگر اس نے یہ تیعہ کیا ہو میں نے صدیق نہیں کہنا میں نے صرف ابو بکر کہنا ہے صدیق نہ مانتا ہو تو پھر ابو بکر میں کہنے میں اتراز ہے جب اس نے اخبرنی ان ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ تو امام زہن لابیدین رضی اللہ عنہ ضرور بتاؤں گا مگر سوال تو صحیح کرو دیکھو یعنی علی کے پوتے کی بصیرت دیکھو کیسے عربی سبان میں فرمایا انہی انہی صدیق تسالو سلحان اللہ وہ صدیق اکبر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا اخبرنی ان ابی بکر ابو بکر کے بارے میں بتاؤ امام نے کہا انہی صدیق تسالو وہ جو حضرت صدیق ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو ان دیکھو پیار اور محبت اور کے جواب دینے میں بصیرت مفتیوں کے لیے اور اصحاب سجادہ کے لیے کہ اگر کوئی ایسا بیمار آ جائے تو علاج کر کے بھیجو نہ کہ خود بیمار ہو جاؤ ہنی صدیق تسالو کیا حضرت صدیق رضی اللہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو آپ نے اسے مریض سمجھ کہ یہ دہرائی بات وہ واقع مریض تھا اور ایسا مریض کے پھٹ پڑا کہتا ہے وَتُسَمِّهِ صدیق تُسَمِّهِ صدیق یعنی چڑھائی کر کے پوری آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں آپ آپ زیر اللہ عبدین ہو کے اس بندے کو صدیق کہہ رہے ہیں تُسَمِّهِ صدیق یعنی اتنا اس نے پریشر ڈالا کہ امام زیر اللہ عبدین سمجھے مشہد کوئی بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اور فوراً کہا نہیں نہیں میں لفظ واپس لیتا ہوں یہ اس کا انداز تھا تُسَمِّهِ صدیق چلو کوئی دوسرا کہہ تو ٹھیک ہے آپ آل کے امام ہو کے ان کو صدیق کہہ رہے ہیں اب اب اس نے جو چڑھائی کی تو امام نے اس کی پوری خبر لی جواب میں فرمایا ساکِ لط کا امو کا تیری ماں تجھے روئے یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے آج سے پہلے تُو مر گیا ہوتا اور یہ لفظ تُو نہ بولتا جو تُو نے بولے ساکِ لط کا امو کا تیری ماں تجھے روئے سممہ ہو قد سممہ ہو صدیقا من ہوا خیر من وہ میرے صدیق کہنے سے کب صدیق بنے ہے کہ تم مجھے روک رہا ہے انہیں تو اس ذات نے بھی صدیق کہا جو مجھ سے کروڑوں درج افضل ہے سممہ صدیقا من خیر من نہیں کون فرر رسول اللہ صلی اللہ 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 کے رسول اللہ نے ان کو صدیق کہا میں نے کہا تو کوئی غلطی نہیں انسار سارے کہتے ہیں صدیق مواجرین سارے کہتے ہیں سیابا سارے کہتے ہیں ان کو صدیق تو میں نے کہا تو کوئی غلط نہیں کیا تجھے تیری ماں روئے تو کیسے بولا ہے اب یہاں سے بات آگے چلی فرما پھر میں نے تو صدیق کہا اور تو صدیق کہنے سے جلا تو سن لے یہ ہے تقریر کا جامع انداز یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مثلا اس نے جس وقت کہا تھا اخبر نیان ابی بکر تو آپ دو جملے حضرت صدیق اکبر رضی یہ اللہ تعالیٰ انہوں کے تارہ میں بول دیتے تو آپ نے پہلے سٹیپ سے ایسے بندے کے بارے میں بولنے سے پہلے اس کا مرض معین ہونا چاہیے تو دوائی اس کو وہ دی جانے تو اس واسطے آپ نے کہا انی صدیق تسالو اب جب مرض ظاہر ہوا تو آپ نے اس نے یہ کہا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو صدیق تو اس کے جواب میں اتنا بھی تو کہا جا سکتا تھا جو جواب آ چکا ہے کہ مجھ سے افضل نے صدیق کہا تو میں نے کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ اس سے آگے بھی بڑھے کہ اگر کوئی صدیق نہیں کہتا تو اس کا کیا حکم ہے اگر کوئی صدیق نہیں کہتا یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں تم صرف یہ تقریر اپنے والی کرتے جاؤ ساتھ جو دوسرا فرق بیان کرتے ہو ادھر سے چپ رہو صرف تم سیدھی سیدھی کرو ہم کہتے ہیں جو آل نے کی ہے وہ سیدھی سیدھی ہے کہا میں صدیق کہتا ہوں اب جو نہ کہیں میں نے وہ بھی بیان کرنا ہے اگر جلتا ہے تو جلتا رہے کہتے ہیں مَن لَمْ يُسَمِّهِ صدیقا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَالَهُ فرمائے جیس نے آج زندگی میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق نہ کہا قیامت کے دن جب اٹھے گا فرشتے کہیں کون ہو کہیں آنا مومن آنا مسلم اللہ کہے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں غلط بول رہا ہے آنا مسلی میں نمازی ہوں امام زندگی عبیدین کہتے ہیں اسے کہے گا فرشتہ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے ہمیں آرڈر ہے اس کی کوئی بات نہیں مانے گی یادہ تُو نہیں مومن ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانا ہم تیری کیسے مان جائے ہم تجھے نمازی کیسے مانے تُو نے ان کو صدیق نہیں مانا تو امام زندگی عبیدین رضی اللہ عنہ نے کہا آج ہے وقت سیدھے ہو جاؤ اگر توم نے صدیق جو نہیں مانتا اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی قیامت کے دن جتنا بھی وہ کہے میں نے کلمہ پڑھا تھا میں مسلمان تھا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا میں نے نمازی پڑھی تھی ہر بات میں جواب یہ ہوگا کہ تُو نے صدیق کو صدیق نہیں مانا تُو نے صدیق کو صدیق نہیں مانا تُو نے صدیق کو صدیق نہیں مانا لہٰذا جہنم جانے سے تجھے کوئی نہیں روکتا جہنم جاؤ یہ تقریر کرنے کے بعد امام زندگی عبیدین رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی طرف سے پیغام دیا اے زہاب اب اٹھ نکل جا میرے پاس سے لیکن بات میری یاد رکھ کیا بات کہتے ہیں احب بابا بکر و عمر جا ضرور مگر علی کے پوتے سے حب صدیق کا پیالہ پی کے جا فضحب احب بابا بکر و عمر یعنی امام زندگی عبیدین اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں انہیں کیا مجبوری تھی ایک ملنگ آیا تھا اور اس کو اب یہ بھی ساتھ دعوت دے رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جو پیغام حضرت علی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیا امام حسین نے ان کو بھی پڑھایا فضحب فاہب بابا بکر و عمر یعنی اتنی بڑی محبت ہے ان پیروں کی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ امام زندگی عبیدین اس کو جنجور کر کہتے ہیں ان سے پیار کر اور پیار ہی نہیں فَتَوَلَّهُمَا نہ صرف پیار نہیں ان کی محبت میں دیوان نہ ہو جاؤ ولائے ابو بکر ولائے صدیق ولائے عمر مست ہو جاؤں ان کی محبت میں اب اگلا جملہ امام زندگی عبیدین ہی بول سکتے ہیں کتنی بڑی گارنٹی کتنی بڑی زمانت فرمایا مَا كَانَ مِنْ شَيْنْ فَفِيْ أُنُوْكِ میرے کہنے پہ تو مان جائے ان کو میرے کہنے پہ ان کا دیوان نہ بن جائے میرے کہنے سے پہ ان سے پیار کر اور اگر تیرے دل میں کوئی کھٹکا ہو کے امام زندگی عبیدین نے ان کا پیار لازم کر دیا ہے تو مجھے تو جنت جانے سے روک دیا جائے گا فرما مَا كَانَ مِنْ شَيْنْ فَفِيْ أُنُوْكِ جنت کے رستے کی کسی چوکی پر اگر فرشتوں نے تجھے روکا پہ جنت لے جانا زندگی عبیدین کا کام ہے اتنی ذمہ داریاں اٹھا کے محبت کی دعوت دیں اور یہ سند کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے آلِ نبی کا ختمہ اور یہ ہے نقصان سے بچانے والی چیزیں کہ وہ آیا تھا تو اسے پڑھا کے بھیجا اور کہا کہ مَا كَانَ مِنْ عَمْرِنْ فَفِيْ أُنُوْكِ یہ جو ہے نا محاورہ آج ہمارے پنجابی میں بیسے ہی ہے یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا جے کو جویا تھے میرے گڑھے میں چپا نمی کہتے ہیں نا اس طرح تو آمان جا جے تین کو جویا تو میرے گڑھے میں چپا نمی میرے گڑھے میں چپا نمی ہر کوئی کسے واسطے کوئی نہیں یادا کوئی خاص کسے واسطے یاد ہے تو آج نام لگ جا جے کو جویا تو میرے گڑھے میں چپا نمی تو امام صلی اللہ علیہ دین فرمایا مَن جا صدیق اکبر لو مَن جا فَرُقِ حَسَنُوْ اوْنَا نَا پیار کر اوْنَا دَا دِوَانَا مَن جا جے قیامت آنے دین تین کو جویا تو میرے گڑھے میں چپا نمی زین اللہ بھی دین پر ہی کنگلی لگے ان دے رئے گا نائے تکمیر نائے عصار نائے عصار نائے حیزری مَن جا کی حقی اہلِ سنگر علماء اہلِ سنگر مَا کَانَ مِنْ اَمْرِنْ فَفِی اُنُوْكِ میری گردن میں ہے میری گردن میں ہے میں زمدار ہوں میں جنت لے جاؤں گا اس قدر حبِ اہلِ بیعت کے لیے ڈگرییاں اور گرنٹیاں دیں حبِ اصحاب کے لیے اہلِ بیعتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امامِ زرلہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ یہ بھی ہم ہی تقریر کر سکتے ہیں دوسرے نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اس واسطے کہ وہ خوارِ جو ہیں نواصد وہ تو ویسے روافظ تو ویسے حبِ صدیق کا نام نہیں لیں گے اس کو چھپائیں گے حبِ اہلِ بیعت کے لیے حبِ عمر کے لیے ان کو یہ چھپ جائے گی کہ یہ امام زرلہ بیدین نے کیا کر دیا یہ نہیں تقریر کریں گے اور خوارِ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جن کے نزدیک قیامت کے دن رب کے نبی کسی کو کچھ نہ دے سکیں زیرلہ بیدین کیسے دے سکے گی اور اگر حبِ صحابہ کا نام لے کر یہ تقریر کر دی تو پھر ماننا پڑے گا کہ جن کی نسل کے زیرلہ بیدین کو اتنے اختیارات ہیں وہ کہتا کچھ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں تو جن کے فرزن اتنے بڑے مختار ہیں ان کے اپنے اختیار کا ان کیا ہوگا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْفَفِيُونَوْكِ اور یہ طویل خطاب ان کے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں میں نے ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ شروع میں حدیث صریف بیان کر دی کہ صرف آج سننا ہی نہیں اس کو یاد بھی کرنا ہے اور یاد کر کے پھر آگے پہنچانا بھی ہے تاکہ وہ ندرت النعیم واری کریم مل جا اور ہمیشہ کے لیے چہرے جو ہیں وہ ترو تازہ رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے آپ نے جد و جود کی آپ نے سرسلہ میں کاوش کی رب زلچلال جہاں کہیں سے آپ چل کے آئے ہیں سب کو عجل عظیم عطا فرمائے وآخر دعوہ یا حال الحمدللہ رب العالمين